نجام آباد چمبر اپ کاملس اینڈ انڈسٹری نے دیش کے پدہل منتری نیرین موڈی کو لکھے گئے پتر میں کہا ہے کہ دیش کے دکانش میڈیکل سٹور ریٹیلر دو سے تیس گناہ جیادہ دام پر دعوائیں بیشتے ہیں چمبر دوارہ سرکار سے سبھی دعوائوں کے ادھک تم قیمت تیہ کرنے کا اگرہ کیا گیا ہے اس سے دعوائوں کے دعوائوں پچھاسی سے نفع پتشت کم ہو جائیں گے چمبر کے سنستاپہ قدرچ پی آر سومانی دوارہ ایک پتر لکھ کر پردان منتری سے مانگ کی گئی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی کو ملے گا انہوں نے بتایا ہے کہ واق ہارٹ کمپنی کی دواز ان واقس 25T ڈسٹریبوٹر کو آٹھ روپے میں بیچی جاتی ہے اور ڈسٹریبوٹر اسے ایک سو ساٹھ روپے میں بیشتا ہے اور اس میں ایم آر پی زیادہ لکھی ہوتی ہے سپلا کی اوکا سیٹ ایلڈ ڈسٹریبوٹر کو تین روپے ستر پیسے میں ملتی ہے جیسے وہ ستہان روپے کے ایم آر پی پر بیشتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دواؤں کے ریٹیلر بہت زیادہ منافع لے رہے ہیں اور عام جنتہ کو اس کے ماندیم سے ٹھگا جا رہا ہے چیمبر دوارہ ایک ہزار ستیانو دواؤں کی سوچی پردان منتری کاریلے کو بھیجی گئی ہے جنہیں سو سے لے کر اکیس سو پرتیشت منافع پر بیچا جاتا ہے ان میں کمپنی کی دوستو تیوہتر ایبٹ کی دوستو تیوی سپلا کی ون سیونٹی نائن ترپدہ کی ٹوٹو نائن ایک کیور کی نائنٹی نائن اور واہ ہارٹ کی چھوٹر دوائیں شامل ہیں یہاں بھی کہا گیا کہ ریلائنس کا ایک انجیشن جو ڈیالیسس میں کام آتا ہے آئی پی فور تھاؤزنٹ آئی یو ڈسٹریبوٹر ایک سو پچاس روپے میں کریتا ہے اور گرہ کو چودہ سو روپے کی ایم آر پی پر بیشتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں